آدھ آپ اسلام علیکم جیسا آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے اور جہاں تک مسلمانوں کے باتچیت کا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا پورا من مہینہ ہوتا ہے برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور دھیان کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی نیکیاں جو ہماری نیکیاں اس کا ثواب ملتا ہے اور زکاة بڑھتی ہے اور یہ سب اچھی بات ہیں لیکن ذرا پاکستان کی طرف دیکھیں تو یہ تمام لوگ جو رمضان کی بات کرتے ہیں خیر آج کل رمضان نہیں کہتے آج کل وہ امپروف کر دیا اس کو رمضان کہا جاتا ہے یہ بھی عجیب بات ہے کہ سارے ہمارے بچپنے کے نام جو تھے خدا حافظ رمضان یہ سب بدل گیا ہے اب آپ دیکھئے کہ اسی رمضان میں لاکھوں آدمی سڑک میں نکل کے ایک دوسرے کے مار پیٹ کر رہے ہیں پولیس والوں کے کان کاٹ دیئے فوجی نکل کے جلوسوں میں نکل کے رہے ہیں لبیک یا لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں ایک سیاسی پارٹی جس کا صرف کام یہ تھا کہ وہ دہشت پھیلائے اس کے لیڈر کو اریسٹ کیوں کیا اور جب آپ نے روزہ رکھا تھا جب آپ صبح اٹھتے ہیں اپدر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہی تیہ کرتے ہیں کیا نکل کے مار روڈ کے اوپر اس چیز کو جلا جائیں گے بندر روڈ کراچی کے اندر یوں کر دیں گے پشاور کے نحلہ بول دیں گے کبھی پاکستانی کبھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں کبھی دیکھا ہے کبھی آپ لوگ کو شرم نہیں آتی کہ آپ رمضان کے مہینے میں کیا حرکتیں کر رہے ہیں کہ دنیا آپ کو دیکھ کے آپ کا مزاک اڑاتی ہے یہاں آپ غزوہ ہند اور ہندوں کی ایسی تیسی اور یہودیوں نے نائن الیون کیا یہ تمام نانسنس آپ کو پتا ہے کہ آپ غلط میں ہیں اس کے باوجود کوئی تو دن سال کا ایسا ہوگا نا کہ جس میں آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں گے اور کہیں گے کہ میری شکل ایک دم بھینک لگ رہی ہے امن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ڈھونگ ختم کرتے ہیں پاکستان کے اندر کہ رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہے برکتیں ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا اور اسی مہینے میں کوئی دس لاکھ ہندو اور سکھوں کو مارا گیا تھا اسی پاکستان میں ان کے گھروں سے ان کو نکال کے ہندوستان بھیجا گیا تھا اس کی کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ رمضان میں ہم کیا کر رہے تھے نہیں کیونکہ جھوٹ سے ہمیں پیار ہو گیا اور سچ سے ایسا ڈر لگتا ہے کہ کبھی سچ کو ہم فیس کرنے کے قابلی نہیں لیں اب آنے والی ہے عید عید مبارک ہو آپ سب کو لیکن للہ یہ تو مت کریے کہ اتنا صحاب جھوٹ بولیے آپ کے تو لیڈرز آپ کے جنرلز کسی کو نہیں پتا ہے کون کیا کر رہا ہے کون حکومت چلا رہا ہے کون کس سے شادی کر رہا ہے کس کا جوڑا کس سے مل رہا ہے چاہے لوگوں کو کھانے کو ہو پینے کو نہ ہو بس ملک اس لیے بنا ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں میری آپ سے التجا ہے خدا کے واسطے کبھی سچ کو بھی اپنائیے کبھی اس جنہ کی بات کریے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا کبھی اس لیاقت علی خان کو ایکسپوز کریے جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا جس کو آپ نے پرائم منسٹر بنایا ان بلوچوں کا دیکھئے جن پہ آپ پچھلے سیونٹی ایر سے اوکیپائے کر کے نائنٹین فورٹی ایٹ میں آپ کی فوج نے حملہ کر کے ایک آزاد ملک پہ قبضہ کیا آپ کو لیکن شرم نہیں آتی آپ کو پڑی بھی ہے فلسطین کی اب یہ دیکھئے یہ فلم کلپ کے اندر کشب کیا ہو رہا ہے اس لیڈر کا جس نے پورے پاکستان میں خربلی مچائی اور یاد رہے کہ اگر یہ ابھی ہے تو یہ پٹائی جو ہو رہی ہے یہ اوپر جا کے کیا ہوگا آپ کے ساتھ اس کے لئے تیار ہو جائی ہے اور اگر آپ یقین کرتے ہیں کہ کسی دن قیمت میں آپ کا آمنہ سامنا ہوگا تو یاد رکھئے ایسی سچائی سامنے آئے گی کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہم کس جھوٹ میں پڑھ رہے تھے اب بھی چانس ہے زندگی اپنی بدل لیجئے ہو سکتا ہے عید تک خوش آ جائے تب تک کہ اجازت دیجئے عید مبارک خدا حافظ موسیقی